بسم اللہ الرحمن الرحیم فضل قدیر ہم پڑھ رہے ہیں تفسیر تفسیر سورة تاریخ سورة تاریخ کی تفسیر یہ سب آشرت آیتاً یہ سترہ آیتیں ہیں وَحِيَ مَكِّيَةٌ بِلَا خِلَافٍ اور یہ مکی ہے بغیر کسی اختلاف کے اردو میں یہ ساری چیزیں آپ نے ایک دفعہ پڑھئی ہیں آپ کے سلیے میں نے کہا تھا دوبارہ اچھے طریقے سے پڑھ لیجئے گا اور عربی میں میں آپ کو پڑھا دوں گا درہاً سپیڈ کے ساتھ ٹھیک ہے اگر کسی کو مشکل پیش آتی ہے اس کو ایسے پڑھنے میں تو ایک دفعہ اردو میں پڑھ لیں چیزوں کو سمجھ لیں پھر اس کے بعد آپ عربی میں پڑھیں تو آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی میں ایسے تجربہ کرتا ہوں اور تاریخ علموں کو بھی تو وہ آسانی کے ساتھ یہ چیزیں کر لیتے ہیں جو لوگ شروع سے عربی کی کتابیں پڑھتے ہیں ان کے لئے تو کوئی ایشو نہیں ہوتا اور جو لوگ نہیں پڑھتے ہوتے پھر ان کے لئے مسئلہ ہوتا ہے تو یہ تجربہ کریں گے تو ان کو یہ میرا خیال فیدہ ہوگا ابن زریس نحاس ابن مردوہ بہکی نے عبداللہ بن عباس سے بیان کیا انہوں نے کہا یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی واخرہ جاحمد والبخاری فی تاریخی طریقہ یاد دے نا امام شکانی رحمولا کے تفسیر کا کہ اوبرال صورت کے بارے میں آئیڈیا ہے یہ کب کب دور کی ہے مکی ہے یا مدنی ہے یا اس کے بارے میں کوئی فضیلت پر غیر آئی ہے تو وہ شروع میں ذکر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یا کوئی خاص اہم بات ہے پھر اس کے بعد آگے صورت کی تفسیر بھی درائیہ مہرین نے اس کو کیسے سمجھا ہے الفاظ کے تشریف وہ کیسے کرتے ہیں الفاظ کے جو کسی صورت میں یہ آیت میں جو الفاظ آئے ہیں ان کے استعمالات کیا ہیں وہ پھر اس کے بعد تفسیر بھی روایہ حدیث کی روشنی میں تفسیر کرتے ہیں امام احمد بخاری نے اپنی تاریخ میں اور امام تبرانی ابن مردوہ نے خالد ادوانی سے بیان کیا یعنی ایک بندہ بیان کرنے والا نہیں ہے بہت سی جو بکس ہیں ان میں یہ واقعہ منشر ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا فی سوقی سقیف سقیف کے بزار میں وَهُوَ قَائِمُنَا لَا قَوْسٍ وَعَسِيٍ آپ کہہ کرتے ہیں کمان یا ڈنڈے سوری اسان یہ ڈنڈے کے سارے آپ کھڑے تھے ہین اتاہم جب آپ ان کے پاس گئے اور یبتقی النصرہ اندہم آپ ان کے ہاں مدد جہاں وہ تلاش کر رہے تھے فَسَمِعَوْ يَقْرَوْا انہوں نے آپ سے سنا پڑھ رہے تھے وَسَمَائِ وَتَالِقِ حَتَّى خَاتَم آئی آن تک یا آپ نے سورت کو ختم کیا اس نے کہا رابی نے خالد ادوانی نے فَوَائِتُوا فِالْجَاہِلِيَتِ زمانہ جہلیت میں میں نے یہ سورت یاد کر لی سُمَقْرَاتُوا فِالْإِسْلَامِ پھر میں نے اس کو اسلام میں پھڑا اس نے کہا فَدَاتِنِ سَقِیفُن پھر سقیف نے مجھے بلایا فَقَالُو فِرُنہوں نے کہا مَادَا سَمِعِتَ مِنْ حَذَرْ رَجُلِي تُونِس بندے سے کیا سنائے فَقَرَاتُوا فِرْمَيْنَهُ یہ ساری سورت پڑھی فَقَالَ مَمْ مَا هُم مِّنْ قْرَيْشٍ تو ان لوگوں نے جو قریش میں سے ان کے ساتھ تھے انہوں نے کہا نَا نُعَالَمُ بِسَاحِبِنَا ہم اپنے صاحب کے بارے میں زیادہ جاننے والے ہیں لَوْكُنَّا نَعَالَمُ مَا يَقُولُ حَقًا اگر ہم جانتے ہوتے جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کو حقًا کہ وہ درست ہے حق ہے لَتَبَّانَ آؤ تو ہم بھی اس کی پیروی کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ہی اب وَسَّمَائِ وَطَارِقِ آگے تفسیر ہے قسمِ آسمان کی اور تارک کی اور آپ کو کیا خبر ہے تارک کیا ہے رات کو آنے والا کیا ہے النَّجِ مُسَّاقِب روشن ستارہ ہے اِنْ كُلُّ نَفْسِ اللَّمَّا عَلِيْهَا حَافِز کوئی نفس نہیں ہے مگر اس کے اوپر ایک نیک نگران محشود ہے اَقْسَمَ سُبَانَو بِسَّمَائِ وَطَارِقِ اللَّهُ تَعَلَىٰ نَيْهَا آسمان اور رات کو آنے والے ستارے کی قسم اٹھائی اور تارک سے مراد وَهُوَ أَنَّجْ مُسَّاقِبُ روشن ستارہ ہے ساقبِ يَسْقُبُ کا معنی ہوتا ہے روشن ہونا ٹھیک ہے اور اس سے مراد ستارہ ہے اَسَاقِب جو ساقبِ روشن ہے کَمَا سَرْرَابِحِ اَتْتَنَزِیرُ جیسا کہ قرآن عبدید نے خود اس کی سرات کی ہے علامہ وحدی نے کہا قَالَ الْوَائِلِي مفسرون نے کہا ہے اَقْسَمَ اللَّهُ بِسَّمَائِ وَطَارِقِ اللَّهُ تَعَلَىٰ نَيْهِ آسمان اور تارہ کی قسم اٹھائی یعنی مراد اللہ تعالی لے رہے ہیں الْقَوَا کی باستی تارے تَتْرُقُ بِاللَّيْلِي جو رات کو آتے ہیں وَتَخْفَ بِالنَّهَارِ اور دن کو وہ چھپ جاتے ہیں خافی ہے یا خفا فَرَانَكَ تَعْقَ مَعَنَا النَّجْمُ سِتَارَةِ لِأَنَّوْ يَطْلُو بِاللَّيْلِ کیونکہ وہ رات کو تلو ہوتا ہے وَمَا عَتَاكَ لَيْلًا فَهُوَا تَعْقِ اور جو چیز تیرے پاس رات کو آئے فَهُوَا تَعْقِ تو وہ تارک ہے اس کو تارک کہیں گے کیونکہ ستارہ وہ رات کو آتا ہے اس لئے اس کو تارک کہا جاتا ہے وَقَذَا قَالَ اَزْوِجَادُ وَالْمُبَرَدُ اور امام زجاج اور مبرد نے بھی ایسے ہی بات کی ہے وَمِنُوا قُول لُمْرِ الْقَيْسِ اور امِنُ الْقَيْسِ کا قول بھی اسی میں سے ہے یعنی یہ جو نیچے شیر ہے نا یہ بھی رات کے آنے کے معنی میں یہ لفظ اس میں استعمال ہوا ہے اگرچہ یہ جو شیر ہے یہ جو ہے نا بڑا عجیب سا ہے یعنی غلط قسم کا شیر ہے وَمِسِلُوا قَهُبْلَ اور تیری جیسی حاملہ عورت کا طرف تو تحقیق رات کو میں اس کے پاس گیا وہ مرضین اور بہت سی دودھ پلانے والی عورتیں فَالْحَيْتُحَا میں نے ان کو غافل کر دیا انزی تمام توییز والے بچے سے محوالی جو ایک سال کا ہے یعنی ایک سال کے تحقیق والے بچے سے میں نے ان اس کو یا ان عورتوں کو جن کے پاس میں گیا میں نے خافل کر دیا اب اس شیر کا جو پسے مندر ہے وہ کیا ہے اس کو چھوڑتے ہیں بات ہے تاریخ کا مانا رات کو آنا اوپر یہ بات ہو رہی ہے نا اور اس لیے شیر کے اندر بھی ہے قَدْ تَرَقْتُ تَحقیق میں رات کو آیا وَقَوْلُهُ اَيْذَنْ اور نید اسی کا قول ہے اَلَمْ تَرَيَانِكُ لَّمَا جِتُ تَارِخًا وَجَتُ بِحَاطِبًا وَإِلَّمْ تَطَيِّبِ کیا تم نے مجھے نہیں دیکھا جب بھی میں آیا تاریخہ رات کو جب بھی میں آیا اس حال میں کہ میں رات کو آنے والا تھا وَجَتُ بِحَاطِبًا میں نے اس میں اس عورت میں خوشبو پائی اگرچہ اس نے خوشبو نہیں لگائی تھی تو اس میں بھی یہ جو لفظ تاریخ ہے یہ رات کے وقت آنے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے یہ دوبارہ شہر اس لئے لے کر آئے کیونکہ وہ اوپر والے شہر میں ترق ماضی کا سیگہ ہے کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ماضی کا ہے تو الفاظ ہوتے ہیں اپنے متعلقات کے ساتھ یا وہ جب وہ اسم بن جاتے ہیں تو وہ بساوقات کسی خاص سینس میں وہ استعمال ہوتے ہیں افعال جہاں وہ عمومی ان کا اور معنی ہوتا ہے لیکن جب ساتھ اس کے کوئی چیز لگ جاتی ہے پریپوزیشن حرف اجار وغیرہ یا کوئی متعلقات لگ جاتے ہیں یا اپنے پلیس کے وجہ سے پھر وہ اور معنی بھی دیتے ہیں تو کوئی بندہ یہ کہہ سکتا تھا تو اس لئے انہوں نے یہاں پہ تاریخ کو نیچے واضح طور پہ پیش کر دیا کہ نیچے والے شہر میں واضح طور پہ تاریخ آگئے وَقَدْ اَخْتُلِفَ بِي تَارِخ تاریخ کے بارے میں اختلاف کیا گیا حَلُّ وَنَجْمٌ مُعِيَنٌ اَوْ جِنسٌ نَجْمِ آیا وہ کوئی خاص ستارہ ہے یا کہ ستارے کی جنس ہے یعنی مخصوص قسم کے ستارے یا ستارے ہی مراد ہیں ستارے کی جنس ستارے مراد ہیں فَقِیلَكَاگِهُوَ زُّهُلٌ یہ زُّهُل ہے خاص ستارے وَقِیلَكَاگِهُ هُوَ اللَّذِي تُرْمَا بھی شیاطین و وہ ہے جس کو شیطانوں بھی مارا جاتا ہے وہ ستارہ مراد ہے وَقِیلَكَاگِهُ بھی کہا گیا ہُوَ جِنسٌ نَجْمِ مراد ستارے کی جنس ہے مظلوب تمام ستارے مراد ہیں سحاہ میں مسننف رلکھا ہے قَالَفِ السِّحَائِ وَطَارِخِ الَّذِي يُقَارُ لَوْكَوْكَ بُسُّبِ اور ستارے سے مراد وہ ہے جس کو صبح کا ستارہ کہا جاتا ہے اور اسے سے قَالُ حِنْدِ بِنتِ اُطْبَا ہند بن اُطْبَا کا قَال ہے نَحْنُ بَنَاتُ تَارِخْ نَمْشِيَا لَنَّمَارِكَ ہم تارک کی بیٹیاں ہیں اور ہم گدوں پر چلتی ہیں اَئِنَّا عَبَانَا فِي شَرَفِ قَنَّجْمِ الْمُسِي یعنی ہمارا باپ شرف میں عزت اور مرتبے میں روشن ستارے کی طرح ہیں وَاسُلُتْ تُرُوْقِ اَدْدَقُ اب یہ لفظ تارک ہے نا اسی کو پر یہ سارا کو لکھا جا رہا بھئی وَاسْسَمَائِ وَاسْتَارِخِ اسی کو پر لکھ رہے ہیں نا اوہ بھئی اسی کو پر لکھ رہے ہیں اب یہ دیکھ لیں آپ کو میں نے پیپر میں میں نے یہ کہا تھا آیات دے دیں اور مصنف کی طرح پر میں نے یہ کہا تھا آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے اور ماشاءاللہ وہ جو ہوائی باتیں جو ہیں نا وہ ایسے آپ نے کر دیں اب یہ مصنف کی طرح یہ دیکھ لیں کہ بھئی الفاظ کے وضاحت ماہرین کے اقوال کے روشنی میں یا کم اکم اقوال نہیں آتی بھئی آپ خود ہی اس کو بتا دو یہ مادی کا سیغہ ہے یہ فلان ہے اس کا فلان معنی ہے یہاں پہ یہ معنی ہے فلان فلان معنی بھی آتا ہے یہ چیز مطلوب ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے مصنف کی طرح پہ کوئی چیز لکھنی ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ اس کے طریقے کے مطابق آپ نے لکھنی ہے آپ نے الفاظ کے تشریح کرنی ہے ماہرین کے اقوال کے روشنی میں اور نام آپ نے پیش کرنی ہے اگر آپ نہیں کر سکتے تو کم از کم پھر اس میں جو زمن میں یہ جو لغوی مباعث کے ساتھ ناہوی اور صرفی واسیں آپ نے یہ بھی کرنی ہے اور پھر کرنے کے بعد پھر آپ نے جو تفسیر بھی روایت ہے آپ نے وہ بھی پیش کرنی ہے اگر آپ یہ سارے کام کرتے ہو تو پھر آپ مصنف کی طرح کے اوپر تشریح کر رہے ہو تفسیر کر رہے ہو اور جس طرح آپ لکھ دیتے ہو نا بھائی وہ عامہ خاصہ لیول ہے وہ آپ بخاری کلاس میں بیٹھ کے عامہ خاصہ کے لیول کا کام آپ کر رہے ہو وہ جب ترجمہ لکھ دیا اور آپ نے ذہن کے مطابق موٹی موٹی بات یا نہ وہ لکھ دی سمجھ آ رہی میری بات کے نہیں آ رہی اب یہ دیکھیں تاریخ کے اوپر لکھا جا رہے ہیں کہتے ہیں واصلو تروقی الدقو تروق کا اصل معنی ہے دروازہ نوک کرنا بجانا کھٹ کٹانا دکا یہ دکو دکا وسمیہ قاسد اللہ لی تاریخن رات کو قصد کرنے والے کو تاریخ کہا گیا اس کا نام رکھا گیا لہتیادی فی الوصولی الاددقی کیونکہ وہ محتاج ہے پہنچنے میں کس کا دروازہ نوک کرنے کا دروازہ کھٹ کٹائے گا دروازہ کھولیں گے تو بھئی وہ آئے گا اندر صحیح ہے بہنی کے کان ٹاپ کے آجاب یہ بھی بندہ کیا سکتا ہے تو بھئی کان ٹاپ کے آنے رہے دل کے رہے گو کو ڈانگ پہیے لوگ سمجھیں چور آگیا اس لیے بہتر ہے دروازہ سے ہی آجاب وَقَالَكَوْمُن اور لوگوں نے کہا اِنَّ تَرُوكَ قَدِيَكُونُنْ حَارً جو تروق ہے نا یہ کبھی نہار میں بھی ہوتا ہے دن کو بھی ہوتا ہے مطلب یہ کہ تروق کا استعمال دن میں بھی ہوتا ہے اور عرب کیا دیتے ہیں اَتَعِتُكَالْ يَوْمَ تَرَقَ تَعِنِي آج میں تیرے پاس دو دفعہ اَئِمَرَةَ تَعِنِي تو دن کے وقت یہ ترق کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا یہ قول سوری اللہ کے نبی کا یہ قول ہے اَعُدْ بِكَا میں تیری پناہ میں آتا ہوں مِنْ شَرِ تَوَارِقِ اللَّهِ وَالنَّهَارِ رات اور دن کے آنے والوں کی شر سے اللہ تارقاً سوائے ایسا آنے والا یَتْرُقُ بِخَيْرِن جو خیر کے ساتھ آتا ہے یا خیر لے کر آتا ہے ابھی تارہ کا یہاں پہ آنے کے معنی میں ہے جسٹ آنا رات کو نہیں آنا آنا سبھ مَا يُبَيِّنُو مَا هُوَ تَارِقِ پھر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ تارق کا کیا مطلب ہے تفخیمن لشان ہی اس کے شان کو بڑھانے کے لیے بعد اتعظیمی بھی اقسامی بھی اس کے ساتھ قسم اٹھا کر اس کی بڑائی بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا یو بسمائے و تارق بڑائی بیان کر دی نا پھر آگے ٹھیک ہے پھر آگے کہا ہاں بتاؤ تارق کیا ہے تاکہ اس کا اس کی قدر و مندلت اور بڑھے اور لوگ توجہ سے پھر جو ہے نا بات سنیں وقال اللہ نے کہا وہ مادرہ کا مطارق النجم الساقب الساقب المضی اس کا معنی روشن ہے اور اسی سے کہا جاتا ہے ساقب النجم سقوبن وسقابتن ستارہ روشن ہو گیا اذا اضاء آج جو روشن ہو جائے وسقابہ زوءہ اور سقاب جو ہے اس کی جو سقاب ہے اس کی روشنی اور اسی سے شاعر کا یہ کہا لے اضاء بی فن نازی اس نے اس کا چرچہ کیا شورت کی لوگوں میں حتی کان نہ ہو گویا کہ وہ بیالیا اونٹھی جگہ میں نارن آگیا اوقدت بسقوبی جس کو دیا سلائی کے ساتھ روشن کیا گیا ہے اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ سقابو کا معنی کہہ رہے ہیں نا زوءہ روشنی ہے تو روشنی کے لیے جس کو جلایا گیا ہے بھی سقابو بھی روشنی کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے ویسے میں نے دیکھا تھا سقابو کا معنی یہ بھی ہے میں نے یہاں پہ لگا دیا غور نہیں کیا ویسے لیکن یہ روشنی والا معنی کرنا یہ بہتر ہے آپ اپنا بھی دیکھ لیں جو آپ کے ترمیشن میں کہ وہ کیا ترمیشن کرتے ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں اگر کوئی ڈیفرنس ہوتا ہوں باہدی نے کہا اللہ کے نبی نہیں جانتے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے اگر اللہ تعالیٰ بیان نہ کرتا بے قولی اپنے اس قول کے دریئے انجم مساقب تو اللہ کے نبی کو پتا نہ جنتا اس کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہر وہ چیز جو رات کو آتی ہے وہ تارکی ہے مجاہد نے کہا اساقب کا معنی المتوہد ہے بھڑکنے والی جو چیز بھڑکتی ہے مہد روشنی نہیں ہے سفیان نے کہا کلو مافی القرآن ہر وہ چیز جو قرآن میں ہے بماد را کا جس کے بارے میں اللہ نے بماد را کا کہا ہے فقد اخبر و تحقیق اللہ نے آپ کو خبر دے دی وَكُلُّ شَيْنْ قَالَ بَمَعِيُدْ رِيْقَ لَمْ يُخْبِرُو بِهِ اور ہر وہ چیز اللہ تعالی نے اس کے بارے میں ماجد ریقہ بولا اللہ تعالی نے آپ کو اس کے بارے میں خبر نہیں دی وَاِرْتِفَاقُ قَالِهِ اَنَّ جِمْ وَسَاقِبُ اب یہاں تک جو باس تھی نا یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے وہ لغت کی باس اور اس کا کیا مطلب ہے معنی کیا ہے یہ باس آگے جو باس ہے یہ گریمر کی ہے وَاِرْتِفَاقُ قَالِهِ اور اللہ تعالی کے قول اَنَّ جِمْ وَسَاقِبُ کا رفع مرفوع اَلَا اَنَّ اُسْ بِنَا پر ہے کہ خبر وَمُبْتَدَ مَحْزُوفِ یہ مبتدہ محزوف کی خبر ہے وَالْجُمْلَةُ مُسَانِفَةٌ جَوَابُ سُوَالِ مُقَدَّرِ اِنَّ شَابِ مَاگَ بھائی صاحب نے تھی یاد ہے امرسلہ گولان کے سیب بیچنے نہیں جڑے باروں رہا جاندھ نے سارے سیب یہ تھے اور جملہ یہ مُسَانِفَةٌ جواب سوالِ مُقَدَّرِ پُشیدہ سوال کا جواب ہے نَاشَا جو سوال پیدا ہوا مِمَّا قَبْلَهُ پہلے کلام سے کانو کیلہ گویا کہ کہا گیا ما ہوا اس کا کیا مطلب ہے فقیلہ تو کہا گیا ہوا اَنَّ جِ مُسَاقِبِ اس سے مراستہ رہے اَسَاقِبِ جو روشن ہے اِنْ کُلُّ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِذ کہتے ہیں ہادہ جواب القسمی یہ قسم کا جواب ہے وَمَا بَيْنَهُمَا اَتْرَازٌ اور اس کے در وَسَمَائِ وَتَّارِقِ اِنْ کُلُّ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِذِ وَمَا دَرَاكَ مَتْارِقِ وَنَجْمَسَاقِبِ کہتے ہیں یہ والی جو کلام ہے نا یہ بَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کلام ان دونوں جملوں کے درمیان ہے اعتراض ان وہ اعتراض ہے جملہ مُتَارِسَا ہے وَقَتَقَدْمَ بِسُورَةِ حُود سورہ حود میں گزر چکے ہیں اختلاف القرآن کاریوں کا اختلاف فِي لَمَّا لَمَّا مِنَ فَمَنْ کَرَا بِتَخْفِیبِ جس نے پڑھا اس کو تخفیب کے ساتھ لما پڑھا ہے قَانَتْ اِنْ هُنَا تو یہاں پہ ان ہوگا ہی المُقَفَفَ مِنَ السَّكِيلَ مُقَفَفَ مِنَ الْمُسَقَّلَ فِيَا زَمِيرُ الشَّانِ المُقَدْر اس میں زمینِ شان مُقَدْر ہوگی یعنی انہو اصل میں تھا انہو ٹھیک ہے وہ وہ اسم ہوا اور وہ زمینِ شان اس کا اسم ہے اور آگے یہ جو لما ہے اس کو پر لام اگر ہم لما پڑھیں یہ لام فرق کرنے والا ہے یعنی یہ بتلا رہا ہے کہ پہلے والا جو ان ہے یہ ان مُقَفَفَ مِنَ الْمُسَقَّلَ وَمَا مَزِیدَتُن اور مَا زَيْدَا ہوگا یعنی آپ کو یہ توجیح کرنا پڑے گی اور اصل کلام یوں ہوگی یعنی انشانہ انشانہ بشک شان یہ ہے کُلُّ نَفْسٍ لَا عَلَيْهَا حَافِظ مَا زَيْدَا ہے مَا کو نکال دو وَمَنْ كَرَا بِتْنَشْدِیدِ اور جس نے پڑا شاد کے ساتھ فَإِن نَافِیَا تو وہاں پہ ان نافِیَے وَلَمَّا بِمَانَا إِلَّا اور جو لَمَّا ہے یہ اللہ کے معنی میں ہے اَيْمَا قُلُّ نَفْسِنَا اِلَّا عَلَيْهَا حَافِظ یعنی کوئی بھی نفس نے یہ مغر اس کے اوپر حافظ حفاظ کرنے والا مچھ ہوتے ہیں علمِ قرآت کی بات ہے وَقَدْ كَرَا هُنَا بِتْنَشْدِیدِ شاد کے ساتھ یہاں بھی پڑھا ابن عامر ان وعاصم ان وحمزت ان سب لوگوں نے ابن عامر عاصم حمزہ نے وَقَرَ الْبَاقُونَ بِتَخْبِیبِ اور باقیوں نے تخبیب کے ساتھ پڑھا ہے کیلہ یہ بھی کہا گیا وَالْحَافِظ اور حافظ مراد حُمُ الْحَافَظَتُ مِنَ الْمَلَائِقَةُ حفاظت کرنے والے ہیں وہ لوگ ہیں جو حفاظت کرتے ہیں مِنَ الْمَلَائِقَةُ فْرِشْتُوں میں سے اللَّذِينَ يَحْفَذُونَ عَلَيْهَا یعنی وہ جو نفس پر حفاظت کرتے ہیں يَحْفَذُونَ عَلَيْهَا عَمَلَهَا اس کے عمل کی وَقَوْلَهَا اور اس کے قول کی وَفِعْلَا اور اس کے فِعْل کی وَيُحْسُونَ مَا تَقْسِبَ مِن خَيْرٍ مَشْرٍ اور وہ شمار کرتے ہیں جو کچھ وہ خیر و شر میں سے کماتا ہے اس کو وَقِیَلَا یہ بھی کہا کہ حافظ هو اللہ عز و جل اس سے مراد اللہ تعالی ہے وَقِیَلَا یہ بھی کہا کہ حافظ مراد اقل ہے يُرْشِدُونَ الْمَسَالِ جو ان کے رہنمائی کرتی ہے مسلطوں کی طرف وَجَقُفُوا مَنِ الْمَفَاسِد اور خرابیوں سے ان کو روکتی ہے وَالْأَوَلُ وَأَوْلَا پہلا مانا زیادہ مناسب ہے کہ حافظ مراد پرشتے ہیں لیکہو لیکیوں کہ اللہ نے ایک اوڈے غاب پر کہا وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِزِينَ جَمْعَا قَسِقَاءَ فَقَوْلُ فِرْيَ بِقَا وَيُرْسِلَا عَلَيْكُمْ حَافَذَةً فِرْيَ بِقَا لَهُ مُعْقِبَاتُ مِمْ بِنِيَدِئِهِ جو من خل بھی باری باری پرشتے آتے ہیں یحفظونو جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اب بھئی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے کہ وہ کرتے ہیں اب اس کے حسن کا جواب دینے کہتے ہیں حقیقت میں جو حافظ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی اس قول میں وَحِفْزُ الْمَلَائِكَةِ مِنْ حِفْزِ اور پرشتوں کا حفاظت کرنا وہ اللہ کی حفاظتی ہے لینہوں بھی عمری کیونکہ وہ سارے اس کی عمر کے مطابق ہی شرکتیں بات سمجھا رہی ہے فَلْ يَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُولِ چاہیے کہ انسان دیکھے کس کیسے اس کو پیدا کیا گیا الفاؤ لِدْدْلَالَتِ عَلَا 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 یہ جو عبارت ہے نا عَلَا 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 قَوْنْ آگئے میرا خیال ہے یہ غلط ہے یہ کہیں یہ حافظ کا لفظ پہلے ہونا چاہیے تھا ابھی میں آپ کی کتاب دیکھتا ہوں ایک من میں یہ پڑھ لوں جو میرے پاس کتاب میں میں اس کی بات کر رہا ہوں اور یہ فاظ دللت کر رہی ہے اس بات پہ حافظ کا ہونا ہر نفس پہ یو جیبو عَلَا الْإِنسَانِ یہ چیز انسان پر واجب کرتی ہے اَن يَتَفَكَّرَ فِي مُبْتَدَى خَلْقِ کہ وہ اپنی تخلیق کے آغاز کے بارے میں غور و فکر کرے لِيَعْلَمَ قُدْرَةَ اللَّهِ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جان لے تاکہ وہ جان لے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے عَلَا مَا اس چیز پر ہوا دون عدالی جو اس سے کم تر ہیں مِنَ الْبَاسِيَنِ لوگوں کو اٹھانا بات سمجھا رہی ہے عَلَا اَنَّا قَوْنَ الْحَافِذَ لَا قُلْ لِنَفْسِنِ یہ پھر یہ ہے اگر آپ اس کو کہیں یہ صحیح ہے ادھر بھی صحیح ہے پھر اس کی جسٹیفکیشن یہ ہے کہ عَلَا اَنَّا قَوْنَ عَلَا قُلْ لِنَفْسِنْ حَافِذُنْ یہ پورا جانا یہ جملہ مراد ہے عَلَا قُلْ لِنَفْسِنْ حَافِذُنْ یعنی ہر نفس پر حافظ کا ہونا یہ والی جو بات ہے یہ پورا جملہ مراد ہے اگر آپ اس کو جانا وہ درست کرنا چاہتے ہیں مقاتل نے کہا یعنی اَلْمُقَسِبَ بِالْبَاسِ یعنی وہ انسان مراد ہے جو اٹھائے اٹھانے کی اٹھائے جانے کی تقزیب کرتا ہے اللہ تعالیٰ کیسے اٹھائے گا مِمَّا خُلِقْ اَيْ مِنْ اَيِّ شَيْنْ خَالَقَ اللَّهِ یعنی کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا وَالْمَانَ اور عَدْ کا مطلب یہ ہے فَلْيَنْغُ الْنَظْرَتْ تَفَقُّرِ وَالْاِسْتِدْلَالِ چاہئے کہ وہ تفکر غور و فکر اور استدلال کی نظر کے ساتھ دیکھیں آتا یاری فتا کہ وہ پچان لے اَنَّ اللَّهِ اِبْتَدَوْ مِنْ نُتْوَةٍ کہ وہ جس نے اس کو آغاز کیا ایک نتوے سے قادرون علا اعادتی وہ قادر ہے اس کو لٹانے پر بھی سُمَّ بَيَّنَ سُبْحَانَهُ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا فَقَالَ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا آفر اللہ تعالیٰ نے کہا خُلِقَ مِمْمَائِنْ دَعْفِق اس کو پیدا کیا گیا تپکنے والے پانے سے اب اس میں کہتے ہیں جملہ تو مستانیفہ تو یہ جملہ مستانیفہ ہے یہ خُلِقَ مِمْمَائِنْ دَعْفِق جواب ہو سوالِ مقدرین یہ سوالِ مقدر کا جواب ہے علم البلاغہ میں آپ نے پڑھا ہوئے اس میں آپ کی بات میں کہ بھئی کیسے کوئی کوئی کسی کلام سے سوال پیدا ہوتا ہے پھر آگے اس کے جواب میں آگے بات پسات کر کے لئے لائی جاتی ہے کہتے ہیں وَالْمَاؤُ اس سے مراد یہ جو مَا ہے خُلِقَ مِمْمَائِنْ مِ ہُوَالْمَنِيُّ اِيَ مَنِيَ مَنِيَ اور دفق سے مراد دَسَّبُ بَحَانَہَ ہے یو کالو کہا جاتا ہے دَفَقْتُ الْمَا اَيْ سَبَبْتُو یعنی میں نے پانی بہایا جو کالو کہا جاتا ہے مَا اُن دَافِقْ اَيْ مَدْفُوق مَدْفُوق مَا اُن دَافِقْ اَيْ مَدْفُوق یعنی بہایا ہوا پانی مثل عیشت رازیہ جیسے کہ عیشت رازیہ آتا ہے نا رازیہ مرضیہ کے معنی میں اَيْ مرضیہ تو ایسے یہاں پہ دَافِقْ مَدْفُوق کے معنی میں فَرَا اور اَقْوَش نے کہا مَا اُن دَافِقْ اَيْ مَسْبُوق اَن فِي رِحْمِ یعنی مَا اُن دَافِقْ سے مراد یعنی وہ پانی ہے جو بہایا ہوا ہے رحم میں فرا نے کہا اور احلِ اجاز نے کہا سرئی ہے فرا نے کہا وَاَحْلُ الْحِجَادِ يَجَالُونَ الفائلہ بِمَانَ المفہول اور حجاز والے فائل کو مفہول کے معنی میں رکھ دیتے ہیں فِي قَثِيرِ امِّنِ کَلَامِ اپنی بہت سی کلام میں کا قولیم جیسا کہ انہوں نے یہ کہنا ہے سیرن قاتم اے مکتوم مغفی راز ہے چھپایا ہوا راز تو قاتم مکتوم کے معنی میں وَهَمُّ الْنَاصِبِ اَيْ مَنصُوب ٹھیک ہے وَلَيْلُ النَّائِم وَنَحْبُ ذَارِكَ تو اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کمانا تھکانا تو پھر یہ بات بنتی نہیں اس لئے کچھ لوگوں نے اتراز کیا وَهَمُّ الْنَاصِبِ والی مثال ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ناسا بھا کمانا کھڑا کرنا بھی ہوتا ہے وَهَمُّ الْنَاصِبِ ایْ مَنصُوبیوں نے کھڑا کیا ہوا غام اگر ہم یہ جسٹیفکیشن کرتے ہیں کہ بہت سے غام ہوتے نہیں ہم خامخواہ پیدا کرتے ہیں ہم کھڑے کر دیتے ہیں یا ٹھیک ہے کوئی ہمارے لئے کھڑا کر دیتا ہے تو اگر اب یہ تو یہ کرتے ہیں تو پھر ناسب کو منصوب کے معنی میں آپ لے جا سکتے ہیں اور کچھ لوگوں نے اتراز برل کیا ہوا ہے کہ ناسب تھکانے والا غم محلق غم اس سینس میں ہے تو لہذا وہ ناسب ناسب کے معنی میں ہوگی سجاج نے کہا مِمَائِن زِ انتفاق یعنی ایسے پانی سے جو ٹپکنے والا ہے زِ کا معنی دینے کے لئے بھئی مصدر کے ساتھ زی لگا دیا یکالو کاجتہ دارے زیرہ والا وقائس کمان والا ونابل تیر والا ایزو درین وقوس ونابلن سمجھا رہی ہے الفاظ کے تشریح کر رہے ہیں بھئی وارادہ سبانو مار راجلی والمارا ابھی بچہ پیدا ہوتا ہے بیوی اور خامد عورت مرد دھونوں سے تو یہاں پہ یہ ہے کہ مرد کے پانی سے یہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالی کی مراد ہے آدمی اور مرد دھونوں کا پانی لینال انسان مخلوق ان مل ہما کیونکہ انسان دھونوں سے پیدا ہوتا ہے لیکن جعلہ ہمہ مان واحدا لیمتزادی ہما لیکن اللہ تعالی نے ان دھونوں کے ایک پانی بنا دیا ان کے ملنے کی وجہ سے امتزاد کی وجہ سے پانی ہے نا آپ پانی ایک پانی دوسرے میں ایڈ کریں وہ مکس پتہ ہی نہیں ہے کون سا پانی تھا اب آپ سیپرٹ نہیں کر سکتے یہ وہ کہہ رہے ہیں سمہ وصف حاد المعافر اللہ تعالی نے اس کا وصف بیان کیا اللہ نے کہا یا خرود عبیم بین سلبی و ترائب وہ پانی جو نکلتا ہے پیٹ اور سینے سے اے سلبی اور راجلی یعنی آدمی کے پیٹ سے و ترائب المرہ اور عورت کے سینے سے و ترائب یا متریبہ یا تریبہ کی جمع ہے و یا موضی القلادت من السدری اور یہ ہار کی دگا ہے من السدری سینے میں تو اس کو کہتے ہیں اور بچہ نہیں ہوتا مگر دونوں پانیوں سی جمہور نے پڑھا یقر جو مبنیہ لفائل فیلمعروف وکارابنو ابی حبلہ تا وابنو مقسم مبنیہ للمفہول اور ابن ابی حبلہ اور ابن مقسم نے یہ مقسم ہے یہ مقسم ہے مبنیہ للمفہول یہ فیلمجھول پڑھا ہے یعنی یقر جو میں بین سلبی یہ یقر جو میں بین سلبی و ترائب وہ فی سلبی اور سلم میں وہ ازارو جس کا معنی پیٹھ ہے لغاتم کئی لوگ تھے ہیں یعنی لفظ سلب کو بھی علمی قرآت کی بات ہے کئی انداز سے پڑھا گیا جمہور نے پڑھا ہے بِذَمِّ سُعَدِ وَسُقُونِ اللَّامِ سُل بھی جیسے کہ مؤمن ہم پڑھتے ہیں سواد کے زمیں اور لام کے سکون کے ساتھ وَقَرَا آلُ مَكَّةَ بِذَمِّ سُعَدِ وَالْلَّامِ اور آلِ مَكَّةَ نے سواد علام کے زمہ کے ساتھ سُلُو بھی اور یمانی نے پڑھا بھی فاطمہ دونوں کے پتہ کے ساتھ سَلَ بھی اور کہا جاتا ہے سالب رابازنی قالب لفظ قالب کے وضن پر بھی اس کو سالب بھی پڑھا جاتا ہے اور اسی سے قول العباس ابن عبد المطلب عباس بن عبد المطلب کا قول ہے تَنْقُلُ مِنْ يَتُنْقَلُ مِنْ سَالِبٍ إِلَى رِحْمٍ ٹھیک ہے سالب سے رحم کی طرف اس کو نکل کیا جاتا ہے تو یہاں پہ سالب ہے کہتے ہیں فِي عبیات المشہورہ ان کا قول ہے ان کے مشہور عبیات میں فِي مَدْهِ النَّبِي جو پیغمبر کی طریف کے بارے میں کہے گئے وَقَتْ قَدَمَ قَلَامٌ فِي هَادَ تَاکِ ایک کلام گزر چکی ہے اس کے بارے میں اِن دَ تَفْصِیرِ قَوْلِ اللَّذِينَ مِنَ سَلَابِكُمْ اللَّهِ تعالیٰ کے قول اس کے بارے میں گفت گوڑی ہے نا وہ گزری ہے کہتے ہیں وقیلہ کہا گیا ترائب یہ جو نا ترائب ہے ماں بئین اصدی ہے دو پستانوں کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے نا اس کو ترائب کہتے ہیں زہاق نے کہا ترائب المراتی عورت کی جو ترائب ہیں الیدین دونوں ہاتھ ہیں ورجلین دونوں ٹھانگیں ہیں دونوں پاؤں دونوں ٹھانگیں ہیں والاین اینے دونوں آکھیں ہیں یہ ترائب ہیں سعید مجبیر نے کہا یہ جیدی سے مرات گردہ نے مجاہد نے کہا ماں بئین المان کے بئین وصدری دونوں کندوں سینے کے درمیان جو اسے وہ مرات ہیں اور اسی سے مربی ہے ورویان وعیدن انہی سے مربی انہوں نے کہا یہ صدر مرات سینہ ہے ورویان وعیدن اندوکال یہ تراخی ہنسلی کا ڈیاں مرات ہیں زجاج نے بیان کے انہ ترائب اصارت القلب یہ دل کا نچھوڑ ہے ترائب سے وہ مرات ہیں اور اسی سے ومن ہو یہ کون والدو اور بچہ اسی سے ہوتا ہے اے بہت سے باتیں ادھر گپیں چھوڑی ہوں یہ ایسے خام کھا یہ کون سب ادھر کوئی ڈاکٹر حضرات تھے یا کوئی اپنے اپنے اندازوں سے ایسے انہیں نہیں یہ ساری باتیں کر دی ہیں ادھر وعید ادھر نہیں ہیں یہ مذہب کے اندر ہے اس سے کیا مرات ہے وہ نہیں لکھا ہوا یہ نا زمن میں اور آگے اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا ادھر بغری باتیں ترائب سے مرات اس سارے تو گل بھی دل کا نچھوڑ ہے اور اسی سے بچہ ہوتا ہے والمشور فی اللغت اللغت میں مشور ہے انہ ادھام و صدی و ناری یہ سینے اور نہر جو ہے نا کیا کہتے ہیں ایک من میں لفظ دیکھوں یہ کا اس کا معنی کوئی اور نہ نہ ہو اس لئے آپ اٹھ کے دیکھ بھی لیں اگر آپ موبائل کو دیکھتی نہیں ہو دیکھ لو نار کا معنی سینے کا بلائی سا سینے ہی ہو گیا نا یہ سینے ہی کہہ دیاں ہیں اور اسی سے دریعت بن سمہ کا قول ہے فائن تود بیرو نا خودکم بی زورکم اگر تم پیڑی پھیر کے جاؤ گے ہم تمہیں تمہاری پیٹھوں سے پکڑیں گے اور اگر تم مو پھیر کے آگے متوجہ ہو جاؤ گے اقبال یقبال اقبال متوجہ ہو نا تو ہم تمہیں کہ کہتے ہیں سینوں سے پکڑیں گے اقرمہ نے کہا ترائب سے امراض سینہ ہے اور وانشہ دار یہ شیر بڑا نظام الدرن علا ترائبیہ موٹی کی جو لڑی ہے اس کے سینے پر ہے مصنف نے سیام میں لکھا ہوئے اتریبہ واحدت ترائب یہ تریبہ جو ہے نا یہ ترائب کا مفرد ہے ویا ادام مصدری اور اس سے امراض سینے کی ہڈیاں ہیں ترائب سے امراض ابو بیدہ نے کہا جب وہ تریبہ تریبہ کی جمع جو ہے وہ تریب ہے اور اسے مسقب عبدی کا قول ہے اَمِنْ زَابِنْ يَبِينُ عَلَا تَرِيبُ سونا جو بھاسے ہوتا ہے عَلَا تَرِيبُ سینے پہ یا سینوں پہ قرونِ الْعَادِ ہاتھی دات کے رنگ کی طرح ہے لئی سبیدی غزون غزون جس میں کوئی سلوٹیں یا شکنیں نہ ہو اور امرال قیس کا قول ہے ترائب ہوا مسقولت ان کا سجن جلی اس کا جو سینہ ہے وہ چمکتا ہے آئینے کی طرح ٹھیک ہے اب یہ لفظ ترائب کی بات کر رہے ہیں بھی ترائب یہ کیا ہے آیا جمع ہے یا کہ مفرد ہے اگر جمع ہے تو یہ کس کی جمع ہے اور اسے میں مہرین کیا قوال پیش کر رہے ہیں یہ ہے مسانیب کی طرح بے تشریح بھائی صاحب سنلو دیکھ لو اور زجاج نے بیان کیا واقع زجاجو ترائب سے مراد چار ہڈیاں ہیں چار پسلیاں سینے کے دائیں طرف سے اور چار جو پسلیاں وہ سینے کے بائیں طرف سے قطادہ رسنے کا علمانہ اس آیت کا مطلب یہ ہے وہ پانی نکلتا ہے آدمی کے پیٹ سے وطرائب المرہ اور عورت کی سینے سے فرانے کا فرانے بیان کیا حقل فراؤ انا مثل حادہ یا تیانی العربی یکون مانا من بین سلوی ای من السلوی ٹھیک ہے کہ اس جیسے جو بات ہے نا عربوں سے بھی منقول ہے اور یکون مانا من بین سلوی من بین سلوی کا مطلب ہے من سلوی پیٹ سے وکیل یہ بھی کہا گیا سمجھا رہے ہیں یہ بات ہاں نہیں پیٹ کے درمیان سے مراد پیٹ سے وہ لفظات استعمال میں لگ جاتا ہے لیکن ہاں نہیں اگر وہ نا بھی ہو تو مانا آدھا ہو جاتا ہے اور زیادہ الفاظ کیوں لگا جاتے ہیں علم البلاقہ میں آپ نے پڑھا ہوا ہے ان کے کیا کیا فائدے ہیں اب ایک ایک چیز کو پر اگر میں وہ سارے باتیں یہاں پہ بیان کروں گا پھر تو یہ سبق ہمارا لمبا ہوتا جائے گا نا وکیل یہ بھی کہا گیا اور ویسے آپ کی ذمہ داری اگر اس طرح کیا چیز آتی ہے آپ چیزوں کو ان کو گریمر میں دیکھیں گریمر کی بات سے ہے کرات کی بات سے کرات میں دیکھیں اور اس طرح کی ابلاغہ کی بات سے ہے تو آپ ادھر دیکھیں تاکہ وہ چیزیں آپ کی تاتھا رہیں وکیل یہ بھی کہا گیا انما رجل ینسلو من الدماغی آدمی کا جو پانی ہے وہ دماغ سے اترتا ہے جی بہت گریب باتیں آپ لکھوئیں ہیں آپ نے کولوئیں اور یہ چیز مخالف نہیں ہے اس کے جو آیت میں ہے لینہو اذا نازلہ من الدماغی جب یہ دماغ سے اترے گا نازلہ من سلبی و ترائب تو یہ سینے اور پیٹ سے بھی جو نازلہ یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اترے گا وکیل یہ بھی کہا گیا ان المانہ آیت کا مطلب ہے یا خروج من جمعی اٹزائل بدنی بدن کے تمام اٹزائل سے یہ پانی جو ہے نا وہ نکلتے ہیں ولایو خالف آدھا مافیل آیتی یہ بھی آیت کے مخالف نہیں ہے لینہ نسبت خروجی الہ بین سلبی و ترائب اس کے نکلنے کے نسبت کرنا پیٹ اور کیا کہتے ہیں پسلیوں یا سینے کے درمیان سے بے اتباری اس لحاظ سے ہے کہ ناکسر اٹزائل بدنی بدن کے جو زیادہ اٹزائل ہیں یہ سلب و ترائب و پیٹ اور یہ سینے ہی ہیں وما یجاوی روحا وما فوقا اور جو چیز اس کے ڈوس پڈوس میں ہے اور جو اس سے اوپر ہے ممہ ان میں سے ہے یا کونو تنزلو ہو کہ اس کا اترنا ہے منہ ان سے بھی ٹھیک ہے یا پھر آپ اس کو یہ لگا لیں کہ بدن کے سارے اٹزائل اکثر اٹزائل جو کہ یہ ہیں اس لحظ و ترائب و ما یجاوی روح و ما فوقا بدن کے اکثر اٹزائل جو کہ پیٹ ہیں اور سینہ ہیں اور جو اس کے پڑوس میں ہیں اور جو اس سے اوپر ہیں ممہ یہ سارے اٹزائل ان میں سے ہیں یا کونو ان میں سے ہیں یا کونو تنزلو کہ پانی کا اترنا منہ ان میں سے برحال یہ جو انہوں نے اس طرح کی جو اقوال لکھے ہوئے ہیں اور جو تشریک کی جاتی ہے جو قدیم جو جو ان کی رسرچ تھی اس کے مطابق ہے برحال جدید جو ہے نا علم حیاتیات اگر آپ اس کے سٹیڈی کرتے ہیں تو بہت سے چیزیں آپ کو نئے انداز میں سمجھ جاتی ہیں درست انداز میں اور اس میں یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ قدیم لوگوں کی انڈرسٹیننگ غلط تھی باتیں نہیں ادھر لکھی ہوئی ہیں نا یہ ان کے انڈرسٹیننگ ہے جو تشریف میں جہاں پہ لکھی ہوئی ہے اور ان کو دیکھ کر بہت سے لوگ مذہب پہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ بھئی ان کے مذہب میں یہ لکھا ہوا بھئی مذہب میں ایک چیز کی ایکسپلینیشن لوگ دے رہے ہیں اپنی انڈرسٹیننگ مطابق اور ان کے دور میں جو سورسز موجود تھے ان کو استعمال کرتے ہوئے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ وہ کیا کہتے ہیں مذہب کا حصہ بن گئی وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے آپ فائنڈنگز دیں آج کی دور میں اور ایک وقت ہے آپ کو لگے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ بات غلط ہے آپ جیسے نتیجے پہ پہنچے وہ نتیجہ غلط ہو امکان ہے چلیں آج کے لئے یہ تنہی کافی ہے اگلہ حصہ ہم نیکس پڑھ لیں گے انشاءاللہ غلط ہو ٹھیک ہے